ہاں جی نمشکار جی اب میں آپ کو مشین کے پیرو کا بیرنگ بدلنا بتا رہا ہوں پہلے یہ اس کو ایسے یہاں سے دھیلا کر لیا اسے دھیلا کر لیا پھر یہ ہاتھ سے بھی اب کھل جائے گا پھر میں نے کیا کیا اے اس پیچ کو دھیلا کیا یہ اس کو یہاں سے ڈھیلا کر لیا پھر اس کو ایسے ڈھیلا کر لیا ہاتھ سے بھی کھل جائے گا پھر اس کو ادھر سے پیچکاس کی مدد سے اس کو ایسے کھول لیا جے دیکھئے کھل گیا دوستو ایسے کھول لیا بہت آسان ہے یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس کو ہم نے ایسے باہر باہر نکال لیا پھر اس کو ایسے ایسے گھما کر کے باہر نکال لینا اس کو یہ دیکھ لیے اے یہ دیکھے باہر آ گیا اب ہم نے کیا کرنا اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا ایسے کر کے اب ہم نے اس کو کھولنا یہ ایسے کھول جاتا ہے ہاتھ سے چھوڑی ہوتی ہے اس میں ایسے کھول گیا جی ایسے کھول گیا ٹھیک اب یہ ہمارا فری ہو چکا ہے یہ اس کی اندر سے گھولیاں گل چکیں اب یہ اس کی گھولیاں کافی خراب ہو چکی ہیں یہ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے اس لیے ہم اس کو نمہ لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو نمہ کو یہ پوری طرح سے بڑیا ہے فری ہے یہ اس میں دوبارہ ہم نے یہ ایسے کسا جاتا ہے اسے گھما گھما کے چھوڑی ہوتی ہے اس میں ایسے گھما کے ہم نے اس پیچ کو بھی ٹائٹ کر دیا ہم نے یہ پیچ کا پلاس سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کیا ہے اس کو اندر سما دیا پیچ کس سے بہت آگیا ہے پھر یہ بہت آسان ہے یہ اس میں دال دیا پھر اس کے بعد پیچ کس سے اس کو ٹائٹ کر دیا پھر اس کے ساتھ یہ پیچ ہم نے ٹائٹ کر دیا پھر پلاس کے ساتھ ہم نے اسے ٹائٹ کر دیا زیادہ جوڑ سے بھی اسے ٹائٹ نہیں کرنا ہے زیادہ جوڑ سے ٹائٹ کرنے سے اس کی چھوڑی بھگ جائے گی پھر یہ پیچ ہم نے جو کھولا تھا اسے کسنا ہے یہ پلاس سے کسنا ہم نے بس یہ ہوگا ہمارے تیار اب اس کو ہم چلا سکتے ہیں ایسے کر کے یہ دیکھیں چلنے لگ یہ بھی تھوڑا سا جام ہے نوہ ہونے کی بجائے سے یہ چلتے چلتے تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے گا پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے یہ چلتے چلتے ہلکا ہو جائے گا پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے نمشکار